دیئر سٹوڈنٹس آج ہم عبادی کی ساخت اس کی افضائش اور اس افضائش کے اثرات پر بات کریں گے آج کا موضوع ہے عبادی کی ساخت افضائش اور اس افضائش کے اثرات اور اس افضائش سے پیدا ہونے والے مسائل سٹرکچر اف اپولیشن ایٹس گروت ایڈ ایٹس ایفیکٹس یہ ہے مضمون جغرافیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی آئیے اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور یہ چینل ہے تعلیم منزل جس میں تعلیم و تربیت کی بات ہوتی ہے ایٹس ای پیورلی ایڈوکیشنل چینل جس میں فیزیک کمیسٹری میت بائیو کمپیوٹر پاکستان سٹیڈیس سیوکس پولیٹیکل سائنس اسلامیات ترجمت القرآن وغیرہ تمام مضامین کے اسباق موجود ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اس سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے یہ علم کو بڑھانے اور پاکستان سے جہالت کے خاتمے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے آپ اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیجئے اب تک تقریباً دو سو سے زائد ویڈیوز اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہیں اور آپ اس سے برطور فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ نن کمرشل ہے پیورلی ایڈوکیشنل چینل ہے اور اس سے کوئی مالی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا تو آئیے موضوعوں کی طرف بڑھتے ہیں آج کا موضوع ہے آبادی کی ساخت سٹرکچر آف پابولیشن تو دیئر سوڈنٹس آبادی کا جو سٹرکچر ہے اسے سمجھنے کے لئے ہم تین موضوعات اپنے سامنے رکھتے ہیں پہلا ہے بالیاز سنف جنڈر سیکس کی بنیاد پہ جنڈر کی بنیاد پہ یعنی میل اور فی میل یہ آبادی کی ساخت ہے دوسرا ہم تقسیم کرتے ہیں آبادی کو یا آبادی کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بالیاز عمر ایج کے لحاظ سے اور تیسرا رہائش کے لحاظ سے تو ہم ان دین موضوعات پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بالیاز سنف یعنی سنف کے لحاظ سے جنڈر کے لحاظ سے آبادی کی تقسیم یا آبادی کی ساخت تو سنف یا جنڈر کے لحاظ سے آبادی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سنف کے لحاظ سے آبادی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ ہے میلز کا یعنی مرد یا مذکر آبادی میل پاپولیشن اور دوسری ہے خواتین عورتیں اور بچیاں یعنی فیمل پاپولیشن موانس آبادی مردانہ آبادی یا مذکر آبادی پاکستان کی زیادہ ہے یہ پچاس اشاریہ چار فیصد فیفٹی پائنٹ فور پرسنٹ جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ مردوں پر مشتمل ہے لڑکوں پر مشتمل ہے جبکہ فیمل پاپولیشن یعنی خواتین کی جو آبادی ہے بچیوں کے جو آبادی ہے وہ اس کا تناسب انچاس اشاریہ چھ فیصد ہے یعنی اگر آبادی کو ہم سو حصوں میں تقسیم کریں تو اس میں سے پچاس اشاریہ چار یا ففٹی پائنٹ فور پرسنٹ آبادی مردوں کی ہے اور فارٹی نائن پائنٹ سکس پرسنٹ آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے تو آبادی سندھ کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے مردانہ آبادی اور زنانہ آبادی میل پپولیشن اور فیمل پپولیشن دوسرا جو طریقہ ہے آبادی کی سافت کو سمجھنے کا وہ ہے آبادی کو تقسیم کرنا بہلیاز عمر ایج کی بنیاد پر عمر کے لحاظ سے آبادی کو تقسیم کرنا تو عمر کے لحاظ سے ہم آبادی کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ایک بچے نمبر دو جوان اور نمبر تین بوڑے بچے کان سے ہوتے ہیں وہ افراد یا وہ لوگ جن کی عمر پندرہ سال سے کم ہوتی ہے انہیں بچے کہتے ہیں وہ افراد جن کی عمر پندرہ سال سے کم ہوتی ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ بچے ہیں دوسری جو جوان ہیں پندرہ سال سے لے کر ساٹھ سال کی عمر تک افراد کو جوان سمجھا جاتا ہے پندرہ سال سے سار سال کی عمر تک کے افراد کو جوان خیال کیا جاتا ہے اور ان کو جوانوں کی فرش میں رکھا جاتا ہے تیسرا جو حصہ ہے وہ ہیں بڑے اور وہ ہیں سار سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑے کرتے ہیں سینئر سٹیزنز سار سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بڑا سمجھے جاتا ہے تو عمر کے لحاظ سے آبادی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک بچے نمبر دو جوان نمبر تین بوڑے پندرہ سال سے کم عمر افراد بچے ہیں پندرہ سے ساٹھ سال کے عمر جوان ہیں ینگ ہیں اور ساٹھ سال سے اوپر کے بوڑے ہیں اولڈ ایج ہیں پاکستان میں بچے پینتی سے شریعہ پانچ فیصد ہیں یعنی کل آبادی کا پینتی سے شریعہ پانچ تھرٹی فائی پائنٹ فائی پرسنٹ بچے ہیں پاکستان میں جوان یعنی جن کی عمر پندرہ سے ساٹھ سال ہے وہ سکسٹی پائنٹ فور پرسنٹ ہیں ساٹھ ایشاریہ چار فیصد ہیں اور پاکستان میں بوڑوں کی تعداد چار ایشاریہ ایک فیصد ہے فور پائنٹ ون پرسنٹ تو میڈیر سٹورنٹس آج ہم بات کر رہے ہیں آبادی کو سمجھنے کی آبادی کی سافت کو سمجھنے کی سٹرکچر آف پپولیشن کے اس میں عورتیں کتنی ہیں مرد کتنے ہیں بوڑے کتنے ہیں جوان کتنے ہیں اور پھر رہائش کے لحاظ سے آبادی کی تقسیم ہے یعنی تیسا طریقہ آبادی کی سافت کو سمجھنے کا ہے وہ ہے رہائش کے لحاظ سے تو رہائش کے لحاظ سے آبادی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک دھیاتی آبادی ہے رورل پپولیشن وہ لوگ جو دھیاتو میں رہتے ہیں انہیں دھیاتی کہتے ہیں دھیاتی آبادی وہ آبادی ہے جو دھیاتوں پر مشتمل ہے دوسری ہیں شہری آبادی اربن ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو اس آبادی کو شہری آبادی کہتے ہیں تو رہائش کے لحاظ سے سٹلمنٹ کے لحاظ سے دو حصوں میں آبادی کو تقسیم کیا جاتا ہے دھیاتی آبادی اور شہری آبادی پاکستان میں دھیاتی آبادی باسٹھ فیصد کے لگ بگ ہے پاکستان میں دھیاتوں میں رہنے والوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے سکسٹی ٹو پاکستان میں دھیاتوں میں رہنے والے افراد کی آبادی کل آبادی کا سکسٹی ٹو پرسنٹ ہے جبکہ پاکستان میں شہروں میں رہنے والے لوگوں کی آبادی اٹھتیس فیصد ہے ترٹی ایٹ پرسنٹ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور دھیاتوں کی آبادی کم ہو رہی ہے تو دھیاتی آبادی کل آبادی کا باسٹھ فیصد اور شہری آبادی کل آبادی کا اٹھتیس فیصد ہے تو سٹوڈنٹس پاکستان میں آبادی کی افضائش کی ہم ہم باد کرتے ہیں یعنی پاکستان میں جو آبادی کی افضائش ہے افضائش مراض اس کے نمو ہے اس کی گروتھ ہے اس کا بڑھنا ہے تو آبادی میں افضائش مراض آبادی میں اضافہ ہے آبادی میں اضافہ آبادی کا بڑھنا یہ اضافہ فیصد سالانہ کی بنیاد پر نوٹ کیا جاتا ہے یہ اضافہ کیسے نوٹ کرتے ہیں کہ سو افراد پر ایک سال میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں نئے بچے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کو مائنس کر کے حل کر کے جو باقی بچتے ہیں وہ اضافہ شمار ہوتے ہیں تو پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں فیصد سالانہ اضافہ تقریباً دو اشار یا چار فیصد ہے جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا یہ حصہ جو مغربی حصہ ہے پاکستان جب بنا تھا تو سٹوڈنٹس دو اشاروں پر مشت ملتا ایک کا نام تھا مشرقی پاکستان اور دوسرے کا نام تھا مغربی پاکستان ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان تو یہ آج کل جو پاکستان ہے وہ مغربی پاکستان اصل میں تھا مشری پاکستان پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گئے آج کال جو ملک بنگلہ دیش ہے وہ پہلے مشرقی پاکستان تھا تو پاکستان کے مغربی حصے کی جو اس وقت پاکستان ہے اس کی تعداد اس کی آبادی 32 اشاریہ 5 ملین تھی 1947 میں 1947 میں اس مغربی حصے کی آبادی کتنی تھی 32 اشاریہ 5 ملین 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے 10 لاکھ جو ہے وہ 1 ملین ہوتا ہے تو 32 اشاریہ 5 ملین تھی آبادی 1947 میں جبکہ اب یہ آبادی 2024 میں 240 ملین ہو چکی ہے یعنی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پاکستان کی آبادی میں فیصد سالانہ اضافہ تقریباً 2.4 صفر فیصد ہے یعنی ہر سال ہر سو کے اوپر ڈھائی لوگ تقریباً ان کا اضافہ ہو جاتا ہے پاکستان کی آبادی میں اضافہ بہت زیادہ ہے جس سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس آبادی میں اضافے کے بہت سے اثرات بھی ہیں تو پاکستان کی آبادی 1947 میں 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو 32 شریعہ 5 ملین تھی جبکہ اس وقت 2024 میں پاکستان کی آبادی تقریباً 240 ملین ہو چکی ہے اس طرح سالانہ جو اضافہ ہے پاکستان کی آبادی میں وہ 2.4 فیصد ہے 2.4 فیصد سالانہ اضافہ ہے پاکستان کی آبادی میں افضائش جو ہے وہ 2 شریعہ 4 فیصد سالانہ ہے تو سٹوڈنس پاکستان میں آبادی کی اس افضائش اس بڑھوتی یا اس نمو یا اس گروت کے کچھ اثرات بھی ہیں اور اس کے اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں آج ہم ان مسائل کی بات کرتے ہیں ان پرابلمز کی بات کرتے ہیں جو آبادی میں افضائش کی وجہ سے ہیں تو افضائش افضائش آبادی کے مسائل کیا ہیں سب سے پہلا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ جہالت اور ناخاندگی ہے یعنی جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے لئے تعلیمی سہولتے ہیں اتنا سکول کالج انیویسٹین نہیں بنای جا سکتی جس سے کیا ہوتا ہے کہ جہالت میں ناخاندگی میں اللیٹریسی میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان میں تقریباً 40 42 لوگ جو ہیں وہ اللیٹریٹ ہیں ناخاندہ ہیں پڑھ لیکھ نہیں سکتے تو جب جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوگا وہ بہت سے مسائل کا شکار ہوگا دوسرا بڑا مسئلہ اس آبادی میں اضافہ کے وجہ سے ہے بے روزگاری یعنی لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملتی لوگوں کو اپنا روزی روٹی کمانے کے لئے ان کو ملازمتیں نہیں ملتی اور اس طرح بے روزگاری انیمپلائیمنٹ پیدا ہوتی ہے اور اس انیمپلائیمنٹ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگوں کو کام نہیں ملتا جس کے وجہ سے لوگ غریب ہوتے ہیں تو افضائش آبادی کا ایک بڑا مسئلہ غربت ہے یعنی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے پاورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر افضائش آبادی کے مسائل میں ایک مسئلہ طبیس سہولیات کی کمی ہوتی ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں افراد زیادہ ہوتے ہیں اتنے ڈاکٹر نہیں ہوتے اتنے ہسپیٹل نہیں ہوتے اتنے ڈسپنسٹیاں نہیں ہوتی اتنی دوائیاں نہیں مہیا کی جا سکتے ہیں لوگوں کو تو اس طرح طبیس اہلتوں کی کمی سے میڈیکل فیسلیٹیز کی کمی کے وجہ سے لوگ بیمار ہوتے ہیں صحت خراب ہوتی ہے جس کے انتیجے میں وہ مزید غریب ہو جاتے ہیں اور ان کی غربت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے پھر پانی گیس اور بجلی کی قلت پیدا ہوتی ہے آبادی بڑھتی ہے تو زیادہ گیس چاہیے ہوتی ہے زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے بجلی زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو افضائش آبادی سے پانی گیس اور بجلی کی قلت واقع ہوتی ہے پھر آبادی میں اضافے سے فصلوں کی پیداوار میں اضافے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں زیادہ کراپس پیدا کرنی پڑتی ہیں زیادہ فصلیں پیدا کرنی پڑتی ہیں تو اس کے لئے زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے زیادہ خوادوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی آبادی کو پورا کرنے کے لئے یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو جس کی وجہ سے لوگ بھوکوں کا شکار رہتے ہیں لوگ بھوک کا شکار رہتے ہیں لوگوں کو مناسب خوراک نہیں ملتی انتیجے میں وہ غریب ہو جاتے ہیں انتیجے میں ان کی صحتیں خراب ہو جاتی ہیں انتیجے میں بے روزگار ہو جاتے ہیں عبادی میں اضافے کی وجہ سے ایک جو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے شہروں کی طرف منتقلی دہاتوں میں چونکہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں وہاں بہت سارے دیگر پریشانیاں ہوتی ہیں تو لوگ روزگار کی تلاش میں لوگ بہتر زندگی کے لیے بہتر تعلیم کے لیے شہروں کی طرف منتقل ہوتے ہیں جس سے شہروں کی عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے شہر بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور شہروں کے بننے کے وجہ سے دیگر بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے صحت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے علودگی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو سٹوڈنٹس عبادی میں اضافے سے علودگی میں اضافہ ہوتا ہے درخت ظاہر ہے کہ کٹ جاتے ہیں فصلیں کٹ جاتی ہیں ٹرانسپورٹ زیادہ فیکٹیاں زیادہ کارخانے زیادہ لگانے پڑتے ہیں جس سے علودگی میں دھوے میں شور میں اضافہ ہو جاتا ہے افضاش آبادی کے مسئلے کی وجہ سے ایک مسئلہ مزید یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وسائل ہیں جو ریسورسز ہیں پانی ہے بجلی ہے گیس ہے ہوا ہے یہ جتنی بھی خوراک ہے یہ جو وسائل ہیں ریسورسز ہیں ان پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے اور ان میں کم ہی واقع ہو جاتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ تھے چند ایک وہ مسائل جو آبادی کے بننے کی وجہ سے آبادی کے افضاش کی وجہ سے جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سٹوڈنٹس آبادی کی افضاش کے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ اسے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور اسے افضاش کے افضاش سے منفی اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں تو آبادی کی افضاش کے بہت سارے اس کے اثرات ہیں مثلا جنگلات کا کٹاؤ جب آبادی بڑھتی ہے جنگل کاٹنے پڑتے ہیں لکڑی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فرنیچر کے لیے امارتوں کی تعمیر کے لیے اور رہائش کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے تو جس کا انتجا کیا نکلتا ہے کہ جنگلات جو ہیں وہ کاٹنے پڑتے ہیں جنگلات کاٹ جاتے ہیں یہ جو درختیں یہ قضرت کا قضرت کے پھیپڑے ہیں جب جب درخت کر جاتے ہیں تو اس سے علودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے کارمنڈی ایکسائیڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو سٹوڈنٹس دوسرا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ فضائی علودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے کارمنڈی ایکسائیڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے جنگلات کرتے ہیں جسے فضائی میں جو علودگی ہے دعاں سموگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہروں کی جو فضائی علودگی ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارا جو لاہور ہے اور کراچی ہیں یہ بعض اوقات دنیا کے علودہ اترین شہروں میں ٹاپ پہ ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں یعنی اتنی زیادہ علودگی یہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ عبادیب کے اضافے کی وجہ سے ہو رہا ہے زرائی زمینوں کی کمی واقعی ہو جاتی ہے جو زراعت کے لئے جو زمینیں ہیں وہاں مکان بننے شروع ہو جاتے ہیں کالونیا بننے شروع ہو جاتی ہیں تو فصلوں کے لئے جو زمینیں ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں فصلوں کے لئے جو زمینیں ہیں ان میں کمی واقعی ہو جاتی ہے اور جس سے خوراک میں کمی پیدا ہوتی ہے اور علودگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے عبادی کے بڑھنے سے چونکہ کارخانیں زیادہ لگتے ہیں گاڑیاں زیادہ چلتی ہیں فیکٹریاں زیادہ کام کرتی ہیں مشینیں زیادہ چلتی ہیں جس سے ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے تو ٹیمپریچر میں اضافہ ہی کہو جیسے موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں گلیشیز پگل رہے ہیں سلاب آ رہے ہیں بارشیں ہو نہیں رہی ہیں جب ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں نہیں ہوتی تو سالو تک نہیں ہوتی جیسے ہمارے عام دیکھیں کہ خوش سالی ہے کتنے مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی تو قید اور خوش سالی پیدا ہوتی ہے اور یہ عبادی میں اضافہ کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم درخت کار دیں گے جب ہم وسائل پر بوجھ ڈالیں گے جب ہم علودگی پھلائیں گے جب تیمپریچر میں اضافہ ہو جائے گا تو بارشیں نہیں ہوں گی اور فصلوں کو پانی نہیں مل سکے گا پودوں اور درختوں کو مناسب پانی نہیں ملے گا تو اس سے کیا ہوگا کہت پیدا ہوگا خوش سالی ہوگی دیجا کیا نکلے گا کہ غربت اور افلاس میں اضافہ ہو جائے گا تو ہمارے ہم آبادی کے بڑھنے سے غربت میں اور افلاس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جتنی آبادی بڑھتی ہے وسائل اترے نہیں بڑھتے اترے زیادہ فصلیں نہیں ہو سکتی اترے زیادہ جو ہیں وہ روزگار مہیا نہیں کیا جا سکتے اس لئے غربت میں بھی اور افلاس میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو سٹوڈینٹس موسماتی تبدیلیاں افضائش عبادی کے وجہ سے موسماتی تبدیلیاں آتی ہیں کیونکہ وسائل پر بوجھ پڑھتا ہے درخت کرتے ہیں ٹیمبریچر میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے موسموں میں بھی تبدیلیاں آگئی ہیں اور پھر علودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے پانی کی علودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے شور کی علودگی میں نائز پولویشن اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ریڈیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ بڑے بڑے اثرات ہیں جو آبادی کے بننے سے ہوتے ہیں تو ہمیں آبادی کو ایک خاص حد تک کنٹرول رکھنا ہوگا تاکہ وسائل پر کم سے کم بوجھ پڑے تو سٹوڈینٹ یہ تھا آج کا موضوع جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اور خاص طور پر آبادی کی جو ساخت ہے وہ کیا ہے سٹرکچر آف پپولیشن کیا ہے تو ہم نے بات کی ہے آبادی کی جو ساخت ہے وہ سمجھنے کے لئے ہم تین طریقے اختیار کرتے ہیں ایک ہے سنف کے لحاظ سے جنڈر کے لحاظ سے تو آبادی دو حصوں میں تقسیم ہے یعنی مردانہ آبادی اور زنانہ آبادی میل پپولیشن اور فی میل پپولیشن پھر ہم نے دیکھا کہ آبادی کی جو ساخت ہے اس کو سمجھنے کے لئے عمر کو ایک پرامیٹر بنایا جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کو عمر کے لحاظ سے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اول بچے دوم جوان اور سوم بوڑے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ جو پندرہ سال سے کم عمر ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں پندرہ سے ساٹھ سال تک جوان ہوتے ہیں اور ساٹھ سے اوپر بوڑے ہوتے ہیں پھر ہم نے رہائش کے لحاظ سے دیکھا پاکستان کی یا کسی بھی ملکی جو آبادی ہے اس کو رہائش کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے دیہاتو میں رہنے والے آبادی اور شہروں میں رہنے والی آبادی پھر ہم نے دیکھا کہ اس یہ پاکستان کی افضائش ہے افضائش آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے دو شریعت چار فیصد سالانہ ہے اور اس افضائش سے بہت سے مسائل بہت سے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اور یہ پرابلم بہت زرے دیگر اثرات جو ہیں وہ ڈالتے ہیں تو آبادی کو ایک حد تک رکھنا بہت ضروری ہے پاکستان کی آبادی میں جو سالانہ اضافہ ہے وہ دو شریعت چار سے فر فیصد ہے جو بہت زیادہ ہے تو یہ تھا آج کا موضوع مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا جس میں ہم نے آبادی کی ساخت کا مطالعہ کیا ہے اور پھر ہم نے آبادی میں جو اضافہ ہے اس میں جو نمو ہے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے اثرات کا مطالعہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے کان سے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اور کان سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو یہ تھا آج کا موضوع اور یہ ہے چینرل تعلیم منزل جس کا مقصد صرف اور صرف تعلیم کو عام کرنا ہے یہ ایک جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں جہالت کے خلاف ناخانکی کے خلاف اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسباق کو آسان کیا جائے سادہ کیا جائے تا کہ اس کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ ہمارے علم اضافہ کرے اگلے سبق تک اللہ حافظ فی امان اللہ ہمارے علم امان آسان کیا جائے آپ کے خلاف اللہ حافظ دعوی میں موسیقا موسیقا